موسیقی ویلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں جن ویورس نے ابھی ابھی جوائن کے ہم ان کو بتا دا چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں برمضان کا تیسرا شرابی ہے برمضان گزر رہا ہے آہستہ آہستہ روزے کم ہوتے جا رہے ہیں نجات کاشرہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آج یوم شہدت بھی ہے بہت اہم دن ہے امت مسلمہ کے لیے اور اس حوالے سے آج ہم اس وقت جو بات کریں ایسے مسئلے کی وہ ہے تھیلسیمیا اور جس کو ہم اور آپ مل کے ختم کر سکتے ہیں دنیا میں پتہ نہیں کتنے ممالک ہیں جہاں پہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے لیے کسی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی دباؤں کی ضرورت نہیں ہے کسی سرجری کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف احتیاطی تعدابی ہے اور اس حوالے سے آج ہم جن سے بات کر رہے ہیں وہ خود اس فیض سے گزرے رہے ہیں میرے صاحب جو موجود ہیں حضرت وہ ایک بہت بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی ہمارے ملک کے لیے محمد اقبال صاحب ان کا نام ہے ان کے صاحبزادے کاشف اقبال صاحب تھیلسیمی کے لیے دنیا سے چلے گئے لیکن اس بچے کی لیے آج کاشی اقبال تھیلسیمیہ سینٹر بہت سارے وہانے ملک میں کھل چکے ہیں جو کہ بچوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے سینٹر میں ڈاکٹر عبدالوسین صاحب موجود ہیں جو کہ امام بلڈ ٹریزیز اور بلڈ ٹرانسویشنز کو دیکھتے ہیں ہیڈ آف دی پارٹمنٹ بھی ہیں لیکن ان کا اپنا بیٹا بھی تھیلسیمیہ کے مرض میں مرکتاللہ ہے تو یہ بھی اس درد کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اقبال صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کاشف کی تو حضرت اس کہانی کو جلدی سے پہلے بکائیے بتانا چاہ رہا تھا کہ کاشف کو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی اس سے ہم مرضوں کو بچا بھی سکتے ہیں کاشف تو تین ساتھ تین مہینے کی چار مہینے کی مرکتاللہ پیدا ہونے کے تین چار مہینے بعد اس کو زندہ ہیں مہینے مہینے مہ باپ بھی زندہ ہیں بچہ بھی زندہ ہے اس کو مسلسل خون دینا پڑے گا نہ آپ اس کو ملہ مولوی حکیم محمد پیتی کچھ بھی نہیں کر سکتے بس یہی زندگی ہے اس کیونکہ اس کو بلٹ دیں یا اور بچے آپ کے نئے نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے کاشف کو بلٹ لگتا رہا ہم نے اپنی طور پر بھاگ در کرتے رہے اس کو دکھا اس کو دکھا جو مہ باپ کرتے ہیں اب اس طرح کاشف بڑا ہوتا گیا کاشف اسکول جانے لگا بلٹ اس کو لگتا رہا اس کو مہینے میں دو دفا تین دفا بلٹ لگتا ہی لگتا اتنا بلٹ کان سے لاتے تھے آپ اتنا بلٹ تو وہ تو مابا بھی جانتے ہیں کہ کس کرب سے آپ کو شاید یہ مثال دیکھو کہ کسی بندر کا بچہ بھی بندری ہے کہ مر جاتا وہ بھی دو تین دن تک لاش کو لے کے گھومتی ہے کہ شاید اس میں سانس پڑ جائے اور یہ ہم تو زندہ بچہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم کیسے سوچیں گے کہ اس کو اپنا بلٹ دو رہی ہے اس دنیا سے چلا جائے کاشف کو تو بلٹ لگتے لگتے کاشف تو سکسٹین سولہ سال کا ہو گیا اس کو مہینے میں تین تین چار چار بوتل لگتی اب اس وقت یعنی نائنٹی فائف نائنٹی فور میں تو اتنی زیادہ معلومات ہمیں بھی نہیں تھی بہت سا ڈاکٹر بھی نہیں دیتے تھے معلومات تو بلٹ لگتے لگتے کاشف کو ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ کاشف بالکل نہیں کہ ایک موت کے موں میں چلا گیا تھا نہ زندگی آتی تھی نہ زندگی جاتی تھی کافی اللہ سے بڑی دعا کی ایک دعا اتنے ایک مسجد میں میں باہر بیٹھ کے دعا کر رہا تھا صحیح زور زور سے دعا کر رہا تھا رو رہا تھا کیا تھا دعا ختم کر کے اندر آیا تو میں ایک ڈاکٹر بشرا کھڑی بھی تھی کہنی کہ آپ کو پتہ آپ اتنی زور زور سے رو رہے تھے کہ لوگ کھڑے ہوکے ہسپیٹل کی مزید بھار لوگ کھڑے ہوکے وہ دعا کر رہے تھے یا اللہ کیونکہ ایک ماباپ یا اولاد ماباپ کے لیے یا ماباپ اولاد کے لیے جب ایسی کو دعا مانگتے ہیں جب بڑا مجبور رہا تھے یا اللہ اس کے لیے کوئی بہتر کر دے اس کے لیے بہتر کر دے ایک وہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے بلکل ختم ہو گئے ہیں پھر رب ہے اور ہم ہیں پھر کیا بھار ہے پھر ڈاکٹر مشانہ اس کو دیکھا اس کو مجھ سے کہا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا رونے کا اس کا مطلب یہ نہیں میں سوچا ہوں کہ یہ اتنی تکلیف میں کہ دنیا میں کہیں اس کا ٹیٹمنٹ ہے کہ لیے کہ ہاں پھر انہوں نے بتا ایک علاج ہو سکتا ہے اس کا بن میرو ٹرانسپلانٹ یہ نائنٹی فائیف کی بات نائنٹی فور کی اٹلی جب میں گیا تو وہاں پہ دس پندہ دن ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے ٹرانسپلانٹ سے منع کر دیا اس کی وجہ صرف یہ بتائی کہ اس کے باڈی میں آئرن بہت بڑھ گیا ہے اب آپ کو بتائے ڈاٹ صاحب کہ ہمارے آپ کی جسمیں پانی نمک آئرن ہر چیز ہے نہیں قدرتی بار بار بلڈ دینے سے جو آئرن ساتھ ہا رہا تھا اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا وہ اس کے باڈی میں جمع ہو گیا جمع ہوتا چلا گیا اتنا جمع ہو گیا کہ اس کے آنکھ نہ کان دل گردے سارے آئرن گھوستا چلا گیا عام نارمال آدمی کے جسم میں آئرن فورٹی سے ون سکسٹی نینو گرام ایک سو ساٹھ نینو گرام تاک ایک لیمٹ ہوتی ہے کاشیو کے جسم میں ایک سو ساٹھ کے وجہ سات ہزار سات سو آئرن تھا اتنے زیادہ آئرن بڑھ گیا انہوں نے کہا ٹرانسپلانٹ کریں گے ایسی مر جائے گا پاکستان لے جائے میں نے کہا اتنی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں یہ کہہ رہے ہیں پاکستان لے جائے انہوں نے کہا صاحب انگلیشن لگائے کریں یا آئرن کم کریں چار پانچ سال کے بعد آئرن کم ہوگا تو دیکھیں گے ٹرانسپلانٹ کی پھر میں اس کو لندن لے کر آیا وہاں بھی ڈاکٹر نے کہا صاحب آئرن کنٹرل کریں کچھ بھی نہیں ہوسکتا اب آئرن کنٹرل کرنے کے انگلیشن تھے کاشی کو ڈسکور انگلیشن لگتے تھے تین انگلیشن روز یعنی پندرہ گھنٹے سوئی روز اس کے پیٹ پر لگی رہتی ایک نیا عذاب نئی مشکل اچھا اب اس دوران کاشی پر یہ ہوا کہ اس کو بلڈ خون جلی جلے لگنے لگا اتنی تیزی سے خون لگاتا ہے کہ مہنے میں آٹھ بوتل دس بوتل اس کو بلڈ لگتا تھا آئرن نکل رہا ہے اور ایک طرف اس کا بلڈ تیزی سے لگ رہا ہے اس کا ایک وقت ایسا آیا ہے کہ اس کا بلڈ اس سے بھی کراس کر گیا سات ہزار گیارہ ہزار پر چلا گیا آئرن اب سات ہزار اور ون سکسٹی اور الیون تھاؤزن گیارہ ہزار میں زمین آسمان کا فرق تھا ڈاٹھ صاحب ان بچوں کی زندگی تو تکلیف میں گزرتی ہے جو سولہ سال کاشیپ نے جو گزارے تکلیف کے وہ تو اپنی جگہ تھے ہیں بہت بھی بڑی تکلیف دا ہوتی ہے انتہائی میں وہ تکلیف نہیں بھول سکتا کبھی بھی شاید میں کبر تک نہ بھولوں کاشیپ کیوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد گیارہ ہزار کاشیپ کا آئرن ہوا اور اس کا ہارٹ ڈیمیج ہوتے میں نے اپنے بیٹے کا دیکھا ہے میں نے میں نے اس کی آنکھناک سے بلٹ کی دھار نکلتے دیکھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں نے میرے ذہن سے ایک لمحے کے لئے نہیں نکلتا کاشیپ کہ یا اللہ یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد کاشیپ ایسی موت ہوئی اور ہم سے جدہ ہو گیا میں نے کاشیپ کو وہیں ہم نے دفنایا اور اس کے ایک جنازے پہ یہ عید کیا تھا وہیں لندن میں اس کی ڈیٹ ہوئی کہ اللہ مجھے بس اتنی زندگی دے پروردگار کہ میں پاکستان جا کر کچھ کروں اور کاشیپ کے مجھے میرے ذہن سے ایک وہ الفاظ نہیں نکلتے کبھی بھی نہیں نکلتے تو اس کی موت کا ٹائم اس نے چند منٹ کی بات پہلے کہلے مجھے کل میں سنانے کے بعد کہتا اب وہ بس مجھے معاف کر دینا میں نے آپ سب کو بہت تکلیف دی مگر ایک مجھ سے وعدہ ضرور کریں میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ہے ایسا تھیلے سی میں سینٹر ہونا چاہیے جو جہاں بچوں کا ملاد دے سکے ایسی تکلیف نہ اٹھائیں ایسی تکلیف نہ اٹھائیں بہت مشکل وقت ہوتا ہے امام آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے وقت سے نہ گزارے ڈاکٹر عریر مراند ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اول تو میں ان کے والد صاحب سے کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کی درجے بلند کرے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ایسی جگہ ہوگا کم ہو گئے جنت و فردوج میں اتنا خوش کے لئے آپ کو انحسوس کر لیں تو شاید آپ فخر کریں کہ اللہ نے اس کے سبب سے آپ اس کے بھی درجے بلند کیے اور آپ کو سبب بنایا کہ آپ ایک دنیا میں اپنے بھی درجے بلند کریں ماشاءاللہ تو اس پر افسوس کہ بہت خوش ہی ہو کیونکہ جب بچے جنتوں میں ہوتے ہیں تو ماباب کو فخر کرنا چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت میں اور دنیا میں بھی آپ کی سبب بنیں میں یہ کہوں گا کہ آپ کی بات سے جو میں سمجھا وہ یہ سکریننگ کہ اگر حکومت جو ہے سکریننگ کو لازم قرار دے دے منڈیٹری اور کیونکہ فیملیز میں ہماری ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاندان سے باہر چاہ دی کرو تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے طبیب ہیں پریونٹیو میڈیسن کے اور یہ بات تو بہت پہلے کہہ گئے لیکن ہماری روایات چل رہی ہیں تو نہیں ہوتا تو اس سے ناصف یہ کہ یہ امراض تھیلسمیاں ہو گیا اس سے جراسین والے امراض جیسے آپ یہ اپنی ایٹس کا ہپیٹائٹس ذہنی امراض کم ہو سکتے ہیں اور جس طرح ہم چیک کرتے ہیں یہ لڑکا کتنا کماتا ہے کیا کرتا ہے گھر ہے یا نہیں بجائے اس کے ہم اگر یہ چیک کرنے لگیں تو اس کا کردار کیسا ہے اور ایسا کوئی مرض تو نہیں ہے جس سے آنے والی نئی نسل بہتر ہوں تو یہ صدقہ جاریہ بنیے ہو میں یہ ایک سوال تب سے بھی کہوں گا کہ قانون سازی ہونی چاہیے جیسے اب سعودی عرب میں میریج سے پہلے لازم ہو گیا سعودی سیٹیزن کے لیے کہ ایچ آئی وی نیگٹیو ٹیسٹ ٹو پروائیڈ کرے نا یا جوب کے لیے تو ہمارے ملک میں اب قانون سازی ہو نکاح سے پہلے یہ لازم قرار دیا جائے تھیلسمیہ ہیموفیلیا یا آپ کے پریس کینسر یا کچھ کہ اگر اس کو پرون ہے تاکہ اس کو ارلی پروینشن ہو یا ارلی ڈیٹیکشن ہو یا ان کو کانسلنگ دے کر تو اس پہ میں چاہوں گا کہ کاشف صاحب بھی اپنا کہیں کیونکہ ہی منٹل آڈیل سے گزرے تھے کہ یہ خود بھی ٹروماتائزد ہوئے لیکن اس ٹرومے سے انہوں نے انہوں نے برے حالات سے ایک تبدیلی پیدا کی اور ایک سینٹر بنا دیا لیکن یہ بہت کم لوگوں میں ہوتے ہیں اللہ نے ان کو چنائے بے شک اللہ نے ان کو چنائے اور میں ان کے لئے دعا کروں اور ان سے کہوں گا کہ میرے لئے دعا کریں بلکہ کبھی ان سے رہنمائی لوں گا کسی اچھے کام کے لئے میرے دل میں آرہا تھا میرے لئے بہت بہت دعائیں کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ اقبال صاحب یہ تھے ہیں کاشف جو ہے آج نہیں ہے مگر اس کے نام کے کتنے سینٹر مالٹ دیکھے اس وقت پاکستان میں ڈرڈ صاحب ہمارے جو ہماری کوششوں سے تقریب ہیں پندرہ سولہ سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں سولہ سینٹر پندرہ سولہ سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں وہاں پندی کے اندر چکلالہ اسکیم تیری کے اندر اسٹریٹ ٹوئل پہ ہے بڑا جس میں میں شہر کی بات کر رہا ہوں آپ لاہور میں ابھی ایک اللہ کے بندے نے بڑا کرونا روپیہ خرچ کر کے اور اس نے سینٹر بنایا ہے مصری شاہ میں بہت زیادہ بردست سینٹر بنایا ہے ہم یہاں پہ ساری کوشش ہے جیسے کراچی میں ہے اس طرح سے ہم ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بدین کا کھلوائے تھا آج مارڈل ایک بدین کا سینٹر ہے مجھوری ہے کہ ہمیں جانا پڑتا ہے اسپرگرام میں تھوڑی تھوڑی بات وفے پہ ٹھیک ہے ناظرین بات بہت رہی ہے اور اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے ہمیں سے کوئی چاہے گا کہ ہم اپنے بچے کی تکلیف دیکھیں کوئی نہیں چاہے گا قانون سازی حکومت وقت کرے یا نہ کرے حکومت بچارے کو تو اتنے قانون بنانے پڑتے ہیں ہمیں حکومت سے تو کچھ بھی نہیں کہتا لیکن ہم سب کے اندر انفرادی طور پر بھی ایک شور ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں آنے والے اس بچے کے لیے جس کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں کیا اس کے بعد ہم اس کو تکلیف میں یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے کیسے بچ سکتے ہیں باتیں کریں گے بریکیا تمہیں ساتھ رہیے گا موسیقی